پاکستانی ٹیم نے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز تین زیرو سے جیت کر وائٹ واش کر لیا ہے بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 125 سنس کا حدب دیا جس میں محمد نعیم نے 47 سنس بنائے پاکستان کی بولرز نے آج بھی شاندار بولنگ کی اور محمد عسیم جونئر اور عثمان قادر نے دو دو کی لڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستانی ٹیم جب حدب کا تاقب کرنے آئی تو پاکستانی ٹیم کی پہلے ویکیٹ 32 سنس پر گری اور بابر آزم 19 سنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور پھر پاکستان کی تیسری ویکیٹ 83 سنس پر گری جب محمد رزوان 40 سنس بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی تیسری ویکیٹ 20 وار میں 117 سنس پر گری جب حیدر علی 85 سنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور آگلے ہی گین پر سرفراز احمد آؤٹ ہوئے اور پھر پاکستان کو تین گیندوں پر آر ٹرنز درکار تھے اور افتخار احمد نے چکہ لگایا لیکن اگلی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے اور پھر آخری گیند پر پاکستان ٹیم کو دو رنز درکار تھے اور محمد نواز نے آخری گیند پر چوکہ لگا کر پاکستان ٹیم کو جیت دلائی اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز تین زیرو سے جیت کر پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کو لین سویپ سے بھرا دیا ہے کرکٹ کے اپڈیٹ سے بخور رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں و السلام